بھارت میں لوگ تنتر کی بات کہی جاتی ہے یہ مانا جاتا ہے کہ بھارت میں لوگ تنتر ہے یہاں کے نیوازی کو اپنی بات کھل کر کے کہنے کی آجادی ہے لیکن دیکھئے ابھی ہم دو ماتا کی رکشہ کی بات ان کے پرانوں اور ان کی پرتشتہ کی رکشہ کی بات لے کر کے بھارت یاترہ پر نکلیں دو پرتشتہ دھوج کی ستھاپنا ہر راجے کی راجدانی میں کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بھارت کے اتر پورو کے ایک شیطر میں آئے ہیں آٹھ پردیش آئے یہاں پر ان آٹھوں پردیشوں کی یاترہ ہم نے بگرد دنوں کی کہ اول چار پردیشوں میں ہم گو دھوج کی ستھاپنا کر پائے سککم میں کر پائے اسم میں کر پائے منپور میں کر پائے اور پرپورا میں کر پائے ان چار پردیشوں میں گو دھوج کی ستھاپنا ہوئی لیکن دو باقی کے چار ہیں اروناچل ناغالینڈ میجورم اور میخالے ان چار پردیشوں میں ہم کو گو دھوج کی ستھاپنا کرنے کا اوسر نہیں مل پائے کیونکہ ان پردیشوں کی سرکاروں نے ان کے پردیش میں پرویس پر ہی ہمارے اوپر لوک لگا دی ہم کو ائرپورٹ سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا گیا کیا مطلب ہے ہم کسی کے برودھ تو کچھ کہہ نہیں رہے تھے اپنی بات کہہ رہے تھے اور ان پردیشوں میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہندو رہتے ہی نہیں ہیں گو بھکت رہتے ہی نہیں ہیں ان پردیشوں میں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی یہ بھاونہ ہے کہ تو رکشہ ہونی چاہیی لیکن ان لوگوں کی بھاونہوں کی اندیکھی کرتے ہوئے ان کے گروہ کو گائی کے بھج کو لے کر کے چل رہے آشاری کو ان پردیشوں میں ائرپورٹ سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا گیا یہ کونسا لوکتنٹر ہے اور ساتھی ساتھ حد تو تب ہو گئی جب میگھالے کی سرکار نے میگھالے کے ائرپورٹ پر ہمارے بیمان کو اترنے ہی نہیں دیا اتنا بڑا خطرہ آخر کیا خطرہ تھا کیا میگھالے میں ایسے لوگ نہیں رہتے ہیں جن کے من میں گائے کے پرتیبھتی ہے کیا ان کی بھاونہوں کو ابھی بیتی نہیں ملنی چاہیے کیا وہاں پر ہمارا جانا تکلیف دیتا بہانہ لیا گیا کہ یہاں پہ لائن آرڈر کا معاملہ ہو جائے گا قانون اور بیوستہ کی استطیقی بگڑ جائے گی کیوں بگڑ جائے گی ہم نے ایسا کیا کیا ہے ہم نے ایسا کہا کیا جب ہم نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ان پردیشوں کے برود جب ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ان پردیشوں کے برود تو یہاں کی قانون بیوستہ کیوں خراب ہو جائے گی ہمارے جانے سے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ گو دھجا ستھاپنا کرنے کے لئے آ رہے ہیں گو ہتیا ویرود میں آپ آ رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھجا ستھاپیت ہمارے آمد کریے دھجا ستھاپنا پر روک لگاتے کہ اس سے یہاں پر قانون بیوستہ کی استطیق خراب ہو جائے گی لیکن آپ نے ہم کو پردیش پر ہی روک لگا دی یہ کہاں کا لوگ تنتر ہے اور کیا یہ لوگ تنتر ہے تو لوگ تنتر پر آگھات ہو رہا ہے پورے دیش میں ہو رہا ہے کیول اتر پورو کی بات نہیں ہے ابھی ہم کو سوچنا ملی ہے کہ لدھاک سے کچھ لوگ اپنے لوگ تنترک ادھکاروں کی بات لے کر پریہ ورم کی رکشہ کی بات کو لے کر اپنے پردیش کی سنسکتی سبیتہ کی رکشہ کی بات کو لے کر پدیاترہ کرتے ہوئے دلی جا رہے تھے سونم بانگ چوک جن کے بارے میں دیش میں فلموں بنائی گئی ان کی یوگدان کو دیکھتے ہوئے کروڑوں روپے کا جس فلم نے بیعپار کیا اس وقتی کے نیترتوں میں نکلے ہوئے شانتی پریے ان لوگوں کو گریہ منترالے کا عدیش آگیا کہ آپ چنڈیگڑ سے آگے نہیں بڑھ سکتے چنڈیگڑ میں ہی روک دیا گیا ہے یہ کیا ہے لوگتنتر ہے بیچار کرنے کی ضرورت ہے بندو اور لوگتنتر کے پیروکار تو یہ بیچار کریں ان کے لئے تو ہم یہ پرشنہ چھوڑ دے رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے کیونکہ ہم کو ابھی اپنے سنکلپ کے انسار بھارت کے سبھی پردیشوں کی یاترہ کرنی ہے سب پردیشوں کی یاترہ کرنے کے بعد ہی ہم اپنے انبھو سب سے ساجہ کریں گے بہت سارے دوسرے انبھو بھی ہیں جن کو ابھی ہم نہیں بولنا چاہیں گے لیکن بشیس کر اپنے ہندو بھائیوں سے ہندو انویائیوں سے اپنے ششیورگ سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کے آشاری کو بھارت کے ہی کچھ پردیشوں میں پرویش تک نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اس کے بیمان کو جمین پر اترنے تک نہیں دیا جا رہا ہے ہم پاکستان نہیں گئے تھے کہ پاکستان میں جا کر کے بیمان اتارنا شاہتے تھے اسلام آباد میں ہم بھارت کے ایک پردیش میں گئے تھے جس کا نام میگالہ ہے سنسکت بھاشا کا نام اس پردیش میں ہم گئے اور اس میں جانے کتنے ہندو رہتے ہیں سب ہمارا سواگت کرنے کے لیے تیار تھے لیکن ان کی بھاوناؤں کی اپیکشہ کر کے وہاں کے کچھ مٹھی بھر لوگوں کے دباؤں میں آ کر کے وہاں کی سرکار نے اس طرح کا نلنے لیا جو کسی بھی درشاہ میں اس میں کار نہیں کیا جا سکتا ہے کیا یہ بچی تھے ابھی بیچار کریے اور پھر بیچار کرنے کے بعد نلنے تو لینا ہی ہوگا آ رہا ہے